بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے جو عمل لائی ہوں اس سے گزارش پہلے چھوٹی سی ہے کہ عمل کے اجازت ضرور لے لیں تاکہ عمل میں ہم آپ کے لئے دعا بھی کر سکیں آپ کی مدد بھی کر سکیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں درود پاک کی رحمت اکیس مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی کی بات کر رہی ہوں وہ آپ پڑھیں کسی میٹھی چیز کے اوپر آپ دم کر کے کسی کو بھی کھلا دیں وہ آپ کا دیوانہ اور مسخر ہوگا اور اس کے بعد آج مطلب کے جائز محبت کے لئے جو لوگ آج کل مطلب کے پریشان حال ہیں میرے پاس بھی بہت سی دنیا آتی ہے تو الحمدلیلہ وہ لوگ یہ عمل پر اجازت ضرور لے لے کریں تاکہ دعا بھی کر سکیں مدرسہ ہے آپ کو پتہ ہے مدرسے میں جو انٹر ہوتا ہے جو مدرسے میں آتا ہے اللہ پاک اس کے ستر ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تب بھی عام لوگ آپ لوگ ہمارے مدرسے میں صرف ایسے ہی آپ کوئی مسئلہ لے کر بھی آ جائیں گے اللہ پاک آپ کے پر اتنی رحمت کریں گے ستر ہزار مرتبہ اللہ کی ایک نظر کافی ہوتی ہے ایک بندے کے لئے اللہ پاک ستر ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تب بھی لوگ عام لوگ نہیں مدرسوں میں آتے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کہتے ہیں میں بلاتا ہوں تو آتے ہیں کوئی کسی کی کیا جرت کہ آپ کا دم اٹھا کر تو کسی مطلب کہ گھر میں چلے جو نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ نے سورہ یوسف سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھنی ہے پانی پہ دم کرنا ہے پانی پہ دم کر کے اور کوشش کریں کہ وہ پانی کسی بھی مطلب کہ جب آپ کوشش کریں کہ جب آپ پانی پلائیں پہلے ایک گھونٹ خود پی لیں کسی کو بھی پلا دیں مسخر بھی ہوگا اور تسخیر قلب بھی ہوگا یہ طریقہ ہے اگر فرض کریں کوئی آپ کا پیارہ عزیز دور ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا پیارہ بہت دور ہے تو اگر اس کی کوئی تصویر ہے اس کی تصویر پر چھٹے لگا دیں اگر آپ کا پیارہ دور ہے وہ اب تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایسا کریں کسی مطلب کہ خوشبودار پھول پودے جیسے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ روزانہ ایک گھونٹ پانی خود پی ہیں اور اس پودے میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اتنی محبت ہوگی سورہ یوسف کو ایک مردہ کسی بھی ٹائم پڑھے کسی بھی دن پڑھے کوئی دن کی پکڑ نہیں کوئی ٹائم تو آپ کریں انشاءاللہ اتنا محبت اتنی بیچینی آپ کو یقین مانے نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اب کسی کی آپ بیتی میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص تھا وہ مارا مارا پھرتا تھا کوئی کام ہر جگہ محتاجی غریبی گھر میں کوئی ایسا کام نہ کر پاتا تھا خیال اس کے منتشر ہوتے رہتے تھے اور اس کے اتنا پریشان تھا کہ اس کے پر مقدم بازی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں لوگ اس کو مزاق اڑاتے تھے اور یقین مانے پیسہ اس کے پاس بہت تھا لیکن وہ ختم ہو گیا کرز اس کے اوپر آ گیا اور اتنا تکلیف میں وہ شخص تھا کہ اس نے سورہ یوسف کو اپنا محور بنا لیا صرف روزانہ اس کی دس آیاتیں پڑھتا دس آیاتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا اس کی ساری مشکلہ سان جو دشمن تھے وہ دوست بن کے جو نفرت کرتے وہ محبت میں بدل گی آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ سورہ کوثر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مشکلہ سان ہو جائے گی اور سورہ یوسف کی جنسی دس آیاتیں بھی آپ پڑھ لیتے ہیں سورہ یوسف بھی بڑھا کریں تو یہ بھی مشکل آپ کے سان سورہ کوثر کو آپ دس طفع پڑھیں تو میں کہتی ہوں اس طرح کی مشکل اگر آپ کے اوپر آتی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے آپ کو دروش شیف کا طریقہ بتا دیا سورہ کوثر کا میں نے آپ کو بتایا اور سورہ یوسف کا بھی میں نے بتایا ٹھیک ہے آپ جو ہے مخبت کے لئے میں نے صحیح طرح آپ کو بتا دے کہ سورہ یوسف کو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مشکل پریشانی کے لئے آپ سورہ کوثر کو بھی اور سورہ یوسف کو کس طرح آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں دروش شیف کا بھی میں نے آپ کو بتا دے کہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ کسی کو پلاتے ہیں تو آپ کا دیوانہ اور مسخر ہو تو یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ غیرہ